اسلام علیکم ناظرین نورس کچن کے ساتھ آپ سب کا ویلکم جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ میں آج پھر ایک بہت ہی سپیشل اور ایک اچھے ڈرنک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو آج کا جو میرا ڈرنک ہے یہ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایسا کوئی ڈرنک بتائیں جس سے ہم جو پکوڑے کھاتے ہیں سموسے کھاتے ہیں جس سے ہمارے فیس پہ ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے چکنائی کی وجہ سے اور باقی ہمارے ہزاروں پرابلمز ہیں خاص کر وہ لڑکیاں جو بہت کانشیس ہیں اپنی سکن کے لیے اپنی باڈی کے لیے تو ان کے لیے میں ایک بہت ہی اچھا ایک ڈرنک لے کر آئی ہوں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک ڈرنک کے رسپے دیں کیونکہ میں یہ بہت ہی اچھا ڈرنک ہے فور ویٹ لوس اور آپ کے سکن کے لیے تو سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے دو عدد لیمن ساتھ پہ میں نے کچھ بینٹ لیا ہے یعنی پودینے کے پتے اور میں نے یہ پودینے کے پتے اپنے گھر سے لیے ہیں یعنی اپنے گارڈن سے لیے ہیں اور یہ فریش ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشبو بہت اچھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اپنا اگایاوہ پودینہ ہے اس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہے تو میں یہاں سے یہ میں توڑوں گی اور میں اس کا نیچے جا کے دیکھوں گی آپ کو منٹ لیمنیڈ اسے منٹ اوڑتی جاؤں گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کچھ کالا نمک لیا ہے تھوڑی سی میں نے تھوڑا سا وائٹ نمک لیا ہے آپ ضرورت کے مطابق یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو نمک زیادہ پسندے آپ زیادہ ڈالیں نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر میں نے شگر سیرم لیا ہے ساتھ میں میں نے آئس کیوبز لیا ہے اب ناظرین میں آپ کو اس کا ایک ڈرنک بنانا بتاتی ہوں جو کہ میں بناتی ہوں میرا سپیشل ڈرنک ہے منٹ لیمنیٹ تو آئے ناظرین دیکھتے ہیں میں کیسے چٹ پٹ سے اس کو تیار کروں گی سب سے پہلے اس کے اندر آپ دیکھیں میں اپنا شگر سیرم لوں گی یہ میں نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ میں میرے پاس منٹ لیو اور نمک جائے گا ناظرین اس کے اندر میں اپنا لیمن کا رسز جائے گا میں نے دو لیا تھے ان کا رسز میں جائے گا اب یہ میرے پاس اس میں میرا جو پدینی کے پتے تھے وہ چلے گئے نمک چلا گیا شگر سیرم چلا گیا اور میں نے ساتھ میں دو عدد لیمن اس کا رسز لے لیا ہے اب میں اس کو بلینڈ کروں گی اسے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اب میں اس کا رسز نکالوں گی وہ دیکھیں کیسے ناظرین اب ہم لوگوں نے اپنا جار لے لیا یا اب ہم لوگوں نے اس کے اندر جو پیسٹ بنایا تھا اس کو چھان لینا ہے اس میں آپ جگ میں ہلکا سا اور پانی ڈالیں گے سادھا پانی اچھے سے اس جگ میں سے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے ہلاتے جانا ہے اور اس کا جوس نکالتے جانا ہے اور اس میں پانی کو ایڈ کرتے جانا ہے ہم نے اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں اس میں اپنا پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو مطلب وہ نچوڑ لینا ہے اچھے سے اس کے اندر لاسٹ ہمارا کام ہے ہم نے اپنی گرف ایڈ کرنی ہے اس کو اچھے سے اپنے مکس کر لیں جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا منٹ لیمنیٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور کتنا زبردست کی ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ اللہ بہت زبردست بنے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ anderن پنجا کرتا ہے 地 요رد نخی نیش موسیقی